اعوذ باللہ سمیل علیم انہی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی انعم رب ربی و انعم الحسب حسبی تنصر منتشاہ و انتا العزیز الرحیم اصلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اسخواب کے یا سیدی یا نبی اللہ اصلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اسخواب کے یا سیدی کیا راہت اللہ شکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وسلک حسریہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادریہ آپ کی حدمن میں حاضر ہے امید کرتا ہوں نظرین آپ تمام یہ حباب حیثیت سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین نظرین آج ہم آپ کو قدرہ شبان المعظم شریف یعنی نظرین شب براد شریف کا بہت ہی حاص بہت ہی بہترین سورہ کوسش شریف کا عمل پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو کرنے سے نظرین آپ سورہ کوسش شریف کی زکاة ایک ہی رات میں ادا کر کے و نظرین پورے سال کے سورہ کوسش شریف کے عامل بن جائیں گے اور پھر نظرین اس سے آپ بے اپنا فائدے حاصل کر پائیں گے جو ہم آپ کو اس کلیم میں بتائیں گے محتصر بتائیں گے ویسے تو نظرین قرآن پاک پڑھنے سے پیش مان نیکیاں ملتی ہیں عجر و سواب ملتا ہے دراجات پلاند ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کی غوث داست داست نیکیاں نظرین ملتی ہیں تو نظرین سورہ کوسش شریف کے چند ایک فضائل ہم آپ کی حدمت میں پیش کریں گے اس سے پہلے نظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور بریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ نظرین سورہ کوسش شریف کی زکاة کا شبان اور موظم شریف کی پندنوی رات کو جو حاص عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں نظرین اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کار پیپ نظرین سورہ کوسش شریف کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا براکات ہیں سورہ کوسش شریف نظرین قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے وہ نظرین اگر کوئی شخص اس سورہ شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ مال میں اتنی نیکیاں لکھتی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ علاوہ زوجل اس کے گناہوں کو کس طرح ہتم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے وہ نظرین اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ صبح پڑھتا ہے وہ نظرین پڑھنے کا معمول بنا لے سورہ کوسش شریف کا ورد کرنا شروع کر دے تو نظرین اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے وہ نظرین اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہے اور نظرین جتنی یہ چاہے اور ان کے تمام معاملات نظرین اس شخص کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ عزو جل شانہ سورہ کوسش شریف پڑھنے والے کے غموں کو راحت میں نظرین تبدیل کر دیتے ہیں یہ ہیں سورہ کوسش شریف کے نظرین فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو نظرین آہرت کے فضائل اور آہرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوزے کوسر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نظرین نعمت کیا ہوئی نبی آہر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفاہ اور برکت جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقینہ ناظرین دنیا اور آہرت اس کے لئے راحت کا سباب بنے گا اپنے عمال پر ناظرین توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی نظرین ہیار رکھیں کیونکہ کبھی حقوق کے تعلق کرنے والے کو پسان نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ اب تبارک وآلہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا مگر ناظرین حقوق العباد یعنی اللہ تعالیٰ کی محلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک وآلہ ہم سب پر اپنا حاصل کرم فرمائیں اور ناظرین اللہ تبارک وآلہ کا ذکر و فکر کرنے کی تفیق ہمیں حاصل ہو تاکہ ناظرین یہ جو اہم ترین دعا شب برات جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حمل فضیلت کی حمل ناظرین دعا ہے اس رات خوب عبادت کیجئے اس دعا ناظرین اپنی مقفرت کی دعا کیجئے اپنی عزیز و اکارفت کے لیے اور ناظرین اس سے پہلے پہلے اپنے ناظرین عزیز و اکارف کو ملیے اور معافی تلافی کیجئے اگر کوئی کنا سرزد ہوا ہے ان کے حوالے سے اور ناظرین اگر کسی کا کرز دینا ہے تو وہ دیجئے کیونکہ ناظرین یہ بہت خاص رات ہے اس رات کی ناظرین اہمیت اور فضیلت پر اگر کلیب بنایا جائے تو کافی طویل ہو جائے گا اب ناظرین ہم آپ سرکوست شریف کی زکاة کا طریقہ بتاتے ہیں جو شبان اور معظم شریف کی ناظرین آپ نے سرکوست شریف پڑھنی ہے اور ناظرین پھر پورے سال آپ سرکوست شریف کے عامل بن جائیں گے اور ناظرین دیروں برکات اس کی حاصل کر بائیں گے ناظرین آپ نے پوری تیاری کے ساتھ یعنی باک صاف کپڑے پہن کر پندرہ شبان کی رات ہو سکے تو غسل فرما لیجی باک صاف کپڑے پہنے اتر لگا لیں خوشبو گرہ جلا لیں الگ کمرے میں ناظرین بیٹھ شایئے اور ناظرین دو رکن نماز نفل بارگاہ الہی میں پیش کریں اس کے بعد ناظرین آپ نے پھر سو مطبع درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی شریف پڑھ لیں یا کوئی بھی پڑھ لیں لیکن ناظرین سو مطبع آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور ناظرین پھر اکیس سو مطبع آپ نے سرکوست شریف ایک ہی نشیشت میں یعنی ناظرین ایک بار آپ نے بیٹھ شنا ہے تو اکیس سو مطبع سرکوست شریف اس رات کو پندرہ شبان کی شب برات کی دھات کو آپ نے پڑھ کر اٹھنا ہے پھر ناظرین اکیس سو مطبع جب آپ سرکوست شریف پڑھ لیں پھر اسی طرح آپ درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی شریف یا کوئی بھی سو مطبع پڑھیں یہ زکاة کی نیت کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے اس میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ زکاة کی نیت کار رہیں پھر ناظرین جب آپ ہمارے بتائے کہ عمل کے مطابق عمل کریں گے تو ناظرین آپ اس کی زکاة ادا کر پائیں گے زکاة ادا ہو جائے گی پھر ناظرین پورے سال کے لیے آپ اس کے عامل ہیں پھر روزانہ کی بنیاد پر اس کی مدامت رکھنی ہوتی ہے یعنی کوئی بھی عمل ہو اسے پھر دوڑھانا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ عمل قابو میں رہے اور ناظرین اس کے فیوز و برکات ملتے رہیں تو اس کے لیے ناظرین یہ ہے کہ آپ پھر روزانہ ایک سو اکیس مطابق سورہ کوسر شریف اپنے ورد میں رکھیں ایک سال تک ناظرین انشاءاللہ آپ کو دیروں برکات حاصل ہوں گی اور ایک سال تک آپ اس کے عامل ہوں گے اگر ناظرین دشمنی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو یہ سورہ شریف بہت ہی بہترین ہے لیزے کے لیے کرز کے لیے مرض کے لیے ہر مشکل پرشانی کے لیے ناظرین آپ اسے پڑھتے رہیں گے عمل ایک رات کریں گے مدامہ روزانہ ایک سو اکیس مرتبہ پڑھتے رہیں گے تو ناظرین آپ کے تمام تار معاملات بہتر ہوں گے حل ہوتے رہیں گے اور ناظرین دیروں برکات آپ کو اس سورہ شریف کی ملیں گے تو آپ تمامی افعاب کو اجازت ہے ناظرین جو بھی پدنا شبانی موزن شریف یعنی شبہ برات کو سورہ کوسش شریف کی زکاة ادا کرنا شاہتا ہے ہمارے بتائے کے ترقی کے مطابق تو آپ تمامی افعاب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ابن جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کہ آپ کے مسئلے جو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق کس کا حال نکال کر آپ کی حدمن میں پیش کاسے ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادرے کی دین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم